یو پی میں چناؤں کی سرگرمیاں پھر تیز ہوتی نظر آ رہی ہیں ایک کے بعد کوئی نہ کوئی چناؤں یو پی میں دستک دے رہا ہے جی ہاں نوشکار میں ہوں منیش بہدوریہ سواغت کرتا ہوں آپ سبی کا پرائم ٹی وی کے سکھار چرچہ میں لکھناؤں میں بی جے پی ایم ایل سی چناؤں اور سنگٹن کے بدلاؤں کو لے کر بیٹھک کی ہو رہی ہے اسی بیٹھک میں شامل ہونے پہنچے سرکارتہ منتری جے پی ایس راٹھور نے ایک بیان دے کر سیاسی گلڑالوں میں ہلچر بڑھا دیئے انہوں نے کہا کہ روزگار کے چھت میں سرکار جس طریقے سے کام کر رہی ہے آنے والے سمعے میں ایک نہیں دو دو تین تی نوکریوں کے لیے پرتی وقتی کو آفر ملے گا آئیے ان کا یہ بیان سناتے ہیں جس نے سیاسی گلڑالے میں ہلچر بڑھا دیئے سرکار آنے کے بعد جہاں بیروزگاری کی در آٹھ پرسط اوپر تھی اکنیز جی چھوڑ کے گئے تھے آج 2.9 پرسط رہ گئی ہے اور آگے آنے والے چار پانچ سالوں میں اسی سرکار میں ہم یہ بیروزگاری در کو جیرو کر دیں گے اور یہ بھی اسی کی ہو سکتی ایک ایک نوزوان کو دو دو تین تین نوکریوں کے آفر رہے سر بیٹھ بیہن سکھکوں کا مددہ رہتا ہے سکھکیں ملتی کے چناؤں میں اور لگاتار آپ جب بیپکش میں تھے تو بیٹھ بھی ان سکھکوں کی آواز بلند کرتی تھی بھارتی بھارتی انتہ پانٹی سب کی چنطہ کر رہے ہیں جو بھی بھر ہوگا اس کی چنطہ کر رہے ہیں اس چرچہ میں ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں کانگریس پروکتہ وینو سنگھ سپر پروکتہ ویویک پانڈے جی اور دیش بندو دکشت بی جے پی سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ویویک پانڈے جی سے ویویک جی یہ جو جی پی ایس راٹھار جی کا ایک بڑا بیان سامنے آئے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے سمعے میں ایک نئی دو دو تین تین نوکریوں ہوں گی پرتی ویکٹی پر یہ کہاں تک آپ اس کو اچھت مانتے ہیں اور آپ کی رائے کیا اس بیان پر چلتے ہیں وینو سنگھ جی کے پاس وینو سنگھ جی کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو جس میں جی پی ایس راٹھار نے کہا ہے کہ ہر ویکٹی پر دو دو تین تین نوکریوں کے آفر ہوں گے یہ کہاں تک آپ کو صحیح لگ رہا ہے اور اس پہ سیاست کیوں نہیں ہونی چاہیے دیکھیں یہ پوری طریقے سے گہر ذمہ دارانہ بیان ہے اور ایک طریقے سے موکری ہے ان کو نہ نیتی کی جانکاری ہے نہ کوئی سمجھ ہے دیش میں یہ صورتحال ہے ایک ذمہ دار پت پر ہوتے ہوئے اگر ایسی گہر ذمہ داری اور ہزی مجاک والی بات کرتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں اتر پردیس کی سمبانی جنتہ کا ہمارے یوک سچت جو بے روزگار بھائی ہیں ان پر کہیں نہ کہیں ان کا اپہاس اڑانا ہے آپ یہ بتائیے نوکریوں سرجن کیسے ہوں گی نوکریوں سرجن ہوں گی ایک نیتیگت فیصلے کی وجہ سے ان کو رکتیاں ہیں ان کو بھرنی پڑے گی اس سرکار کی منشاہ سویچک سیوہ نیورت سے لے کے فورس فولی سیوہ برخواستگی سے لے کے اور کس پرکار سے نجی کرن کیا جا رہا ہے یا چھٹنی کی جا رہی کرمچاریوں کی تو یہ یہ اس پرکار کی آدھار ہیم بات کرنے کا کوئی اوچت نہیں ہے شاید یہ یا انہی کہ اتر پردیس کے کیبینٹ کے کوئی دوسرے منتری مجھے یاد آ رہا ہے کسی پرکار نے جب ان سے ارتساست رو مدرہ اس پیتی پہ جی ڈی بی پہ سوال کیا تھا تو بولے یہ سب کچھ ہوتا نہیں ہے آپ لوگ پیپر پڑھتے ہیں اس لیے سمجھ میں آتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے مجھے میں آئیم فورگیٹنگ ڈیٹ نیم یہ تھے یا کوئی اور تھے لیکن اسی طریقے سے وہ بھی نیتیگت ناسمجی کا ایک ادارہ بنے تھے اور اس پرکار کے لوگوں کو بھاجپا اور مکھومنتری جی کو سگیان لیتے ہوئے ان کو سیوہ مکت کر دینا چاہیے ایسے لوگ کےول بےوجہ ویواد کا ناسمجھی کا اور اتر پردیس کی جو چھوی ہے گیان کی سمجھ کی جانکاری کی اس کو کہیں نہ کہیں دھومل کرنے کا پریاز کرتے ہیں اور اس پر کوئی ذمہ داری سے کوئی بات کرنے کا بھی اوچتے نہیں بنتا ہے کیونکہ ایک بہت بیسک سا جانکار جو کچھا دس گیارہ بارہ کا بھی بیدیارتی ہے وہ صورتحال جان رہا ہے چاند تھارے سے نوکری توڑ کے لائیں گے نوکریوں کے لئے کے کتنے یہ گمبیر ہیں کتنا کرنا چاہتے ہیں پرتیورس دو کرون نوکری کا وعدہ پردار منتری جی دو ہزار چودہ کے چناؤں میں کر کے آئے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انیپلائیمنٹ انڈیکس میں بھارت کی استطیق کیا ہے تو یہ پوری طریقے سے اسوکار ہے اور ایسے لوگوں پر بھارتی جنتہ پالٹی کو سجیان لینا چاہیے ایسے لوگ ایک کسی چھوٹے بھی بھومکہ میں نروان کرنے کے یوگ بلکل نہیں ہیں ڈیش بندو جی کے پاس چلتے ہیں ڈیش بندو جی نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ یہ جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے ٹوٹل مِتھے آئیس کا کوئی بھی اوچیت نہیں ہے زمینی اس طرح نہیں ہے کیا کہیں گے آپ اس پر نہیں دیکھئے ہری جی سرپرطم آج میں دیش اس کے بارے میں ویچار نہیں کر لینا چاہیے ہری جی اس بات کو آپ کہیں سے ایک بڑا پونجی کا نیویش جو کی گلوبل انیویشمنٹ سمیٹی کے ذرے سے مو یو سائن ہو چکے ہیں اور کچھ سائن کی پرکریہ میں لگے ہوئے ہیں آپ بتائیے جب انفرارسٹرکچر آتا ہے تو سوشاشن جہاں ہوتا ہے وہیں آتا ہے جہاں محول ہوتا ہے جہاں نیتیگت نرنے ہوتے ہیں جہاں بیاپاری بندووں کو جہاں بڑی بڑی کمسیویں کو سہولیتیں دی جائیں گی جہاں ایزی ڈوئنگ بزنس ایزی ہوگا وہیں پہ نیویش کرے گا کوئی بھی پونجی نہیں لگائی جاتی ہے جب اس پونجی کی سرکشہ اور اس کی سرکشہ اور روجگار سے جڑے مدیو سے وہ جڑے ہوں اور نیتیگت سارے پیسلے بہت ہی سموٹھ لوگ سے لیے جائیں ہمارے ماننی سہکارتہ منتی جی پی از را تھاور جی خود بھی ایک بھارتی پردکتی گزنستان آئیٹی کے سٹوڈینٹ ہیں وہ جانتے ہیں دیکھئے انفرارسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوگا تبھی روجگار جنریٹ ہوگا یہاں بات ہری جی آپ بھی نہیں آمتے ہوں گے میں بہت سارے بھی روجگار ساپ کریں اسی طرح بہت سارے چھوٹے چھوٹے کٹی روجوز چاہے ڈیوپی ہو چاہے اسکل انڈیا کے مادیم سو چاہے بہت سارے مادیم سے روجگار سجر ہیں ہم جانتے ہیں بھارت ایک بہت بڑی آبادی والا دیش ہے اور ہمارے پردھان منتری کے نیتوٹ میں اور اسشری لوگتری مکہ منتری کے نیتوٹ میں اتنا بڑا گلوگل دیکھیں اس سے پہلے چاہے میں سپا کی سرکار ہو چاہے بسپا کی سرکار ہو چاہے کامریس کی سرکار ہو پردیش کا کیا حال کر رکھا ہوگا وہ کسی سے چھوپا نہیں ہے لوٹ خسوٹ آرہ جکسہ ارے آپ آج چھے ورش میں دیکھ لیجئے اتر پردیش میں ایک بھی دنگا نہیں ہوتا ہے آدمی نیویش وہیں کرتا ہے جہاں شانتی ہو جہاں سرکشا ہو جہاں سوشاشن ہو جہاں آپ سے آپ سے پیم چار ہو جہاں بیابار کرنے کی سمبھاؤنا ہو سترہ لاکھ کروڑ روپیہ حریصی آپ جانتے ہیں چھوٹا موٹا نیویش نہیں ہوتا ہے اور آجادی کے بعد اتر پردیش کی جو بیمارو راج کی چھوی ہے اس مطلب کو توڑ کر آپ بتائیے یہ لوگ اتنی سندوشواس میں رہتے تھے اور ہمارے بھوتپور مکھمنٹری یہ سمجھتے تھے کہ کسی شہر میں جانے پر مکھمنٹری کا پد چلا جاتا ہے اور اس پد کو ہمارے مکھمنٹری نے اس مطلب کو توڑا کیا آپ یہ حریصی آج کے ویگیانی کوگ میں آپ یہ مان سکتے ہیں کہ کسی پردیش کسی شہر یا کسی ستھان پر جانے پر کوئی پد چلا جاتا ہے پد جنتا دیتی ہے ایک لوگ تانتی سرسطہ ہے سمجھتانی سرسطہ ہے ہمارے جنتا دارہ چونے گئے ویدھائی جو ہے اپنا نیتا چونتے وہ مکھمنٹری وہ ایک تکریہ ہے اسی طرح انفرائیسٹیکچر ہے 17 لاکھ کروڑ کا گلوبل انویسمنٹ کا سبمیٹ ہو اس سے پہلے بھی ان کی سرکار رہی اس سے پہلے ان لوگ کی جگل بندیاں رہیں آپ بتائیں آراج اکتا میں روز آتنکواد روز ایک گھٹنا روز اتنے جنگے ہوتے تھے جنگا پانڈے جی کے پاس شلتے ہیں ان سے اس کا جواب لے لیتے ہیں آج بتائیے پانچ برسوں میں کوئی جنگا نہیں ہوگا لیکن حریص جی میں کہتا ہوں یہ ان کی ہتاشا کنٹھا ہے یہ جانتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی مددہ نہیں رہے گا یہ روز بات کرتے تھے لیکن ہم نے پہلے ڈیویٹ میں بہت بار آیا ہوں کی سوچیا کا سمادان ڈھونڈنا چاہیے نہ کی سوچیا کا حصہ بننا چاہیے اور یہ بہت اچھی پہل ہے ہمارے ماننی جے پی ایسے راٹھار جی کو میں ڈھنواز دیتا ہوں اور اتر پردیس کے مکمانتی کا یہ پہل بہت اچھا ہے اور دیکھیں گا اڈنی سندے گلوگل سمیٹی کے بعد جب یہ ایمیو دھرہ تک تو اتریں گے تو ہمارا پردیس جو ہے اتر پردیس میں سرپسم انسان پر کرے گا ڈیش بندو جی پانڈے جی پانڈے جی کیسے جی پی ایسے راٹھار کے اس بیان کو آپ دیکھتے ہیں کی انہوں نے کہا ہے کی دو دو تین تین ناکریوں پر ایک آویدن ہوگا کیسے آپ دیکھتے ہیں اور یہ کیسے فلفل ہو پائے گا آپ اس کو کتنا ذمہ دارہ مانتے ہیں اور کہاں تک اس کی تہہ پہ جانا پسند کریں گے اگر بات کی جائے تو پردیس سرکار برابر ان کے جو پردندی ہیں وہ برابر ویدیشوں کے دورے کر رہے ہیں اور وہاں سے کم سے ابھی ممبئی کے دورے پہ گئے تھے سیم یوگی خود دو دیو سے دورے پہ تھے انہوں نے پانچ لاکھ کروڑ سے زیادہ کے نویش کی وہاں پہ بات کری ہے اور کم تب چھتر ہزار کروڑ کے نویش کے ایم ایو بھی ایم ایو بھی جو ہے وہ سائن ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر یہ چیزیں پردیس میں آتی ہے اور یتنے سنسان اور اتنے بھی کمپنیاں اگر پردیس میں آتی ہیں تو انہوں کو روزگار تو ضرور ملے گا فیلال میں اس بات میں سیدھے چرچہ کرنا چاہوں گا کہ راٹھوڑ کے اس بیان کو کتنا ذمہ دارہ نہ بانتے ہیں دیکھیں پہلے تو دھنیواد کی آپ نے ایسے وشے پر مجھے اپنا پاک شکنے کا حصہ دیا اور دوسری اس سے بڑی بات کی یہ کہاں سے آکھیں لے کے آتے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں سامپردائی ڈنگے نہیں ہوئے یہ ہوا بازی کی بات کرنے کے لیے آپ جمعیدار پروکتاؤں کو بٹھائیے جو ڈسی آر بی کے آکڑے پڑھ کے آئے دیکھئے ڈیکھئے کڑکا سے 32,000 ڈیکھئے آپ کی حتاشہ کنٹا اور نیراسہ آئی ہے آپ آکے بس آب آکے آپ ہی کر لیجیے ڈیکھیں اس طرح سے مجھے ڈیکھیں آپ تارکی کو ترسنگت بات کریں گے تو میں ڈیکھیں ہر پسٹ کا اٹھوں گا تر بیسی اٹھوں گا ڈیش بندو جی سن لیجی کہا کریں سن لیجی کہا کریں پہلی بات مجھے ان سے اٹھیں گے یہ وطر جنتا کو دے دے بہت ہے پہلے کیا 453 امیوز شاہد کروائے تھے ہمیں پرابر آسکت بہت کی ضرورت سے ہوا کے جس تھوڑا سا دہر رکھی ہے وہ کی بتائیے بولیے میں تو پوچھ رہا ہوں نا 1043 امیو جو پہلے کاریکال میں دوسری بات انہوں نے کئی سامپردائی دنگے ایک نمیترہ جھوٹ پروستے کہاں سے لوگ ہے پہلے کارکال سے اب تک انسار 32 جان لگ بگ بلوے اور سامپردائی انگوں کی گھٹناوں نے باقیدہ انسی آر بی کے آگڑوں نے اپنے آگڑے جاری کی ہیں ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انسی آر بی کے آگڑے نہ تو سمجھ آدھی پارٹی بناتی اور نہ ہی بھاشوا کے کارلے میں بنتے ہوں گے یہ ایک سوائی تسانسطہ جو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ترک دینے سے پہلے اس کا تثیات وقت پرمار بھی ہونا چاہیے میں تو یہ پہلے پوچھ رہا ہوں کہ ایک ہزار تیلازی سے مو جو سائنگ ہوئے تھے پہلے کارکال میں اس میں کتنے دھراتل پہ پہلے اس کو اس پشٹ کر دے یہ اب آئیں گے گئے تھے بھائی ساہر سپاٹا کرنے تو دلوگ جاتے ہی ہے ساہر سپاٹا کرنے کون سا جب سے لگا کے گئے تھے جانتا کے ٹیک کو پیسے پہ گئے تھے گھوم نے کیا رکھتا ہے مومبائی کہے تھے مومبائی کی واہوائی لوٹ رہا ہے پہلے ادیوگ پتی مومبائی سے اترپدے شایع کرتے تھے اکھلے جی کے کارکال میں ملے میں یہ پہلے چاہتے ہیں کتنے پاور پلانٹ لگا ہے یہ تو ابھی بیجلی کے بھی دام بڑھانے جا رہے ہیں انہوں نے تو گھوٹا بھی میں تو یہ پوچھا ہوں کتنے پاور پلانٹ لگا ہے انہوں نے سمجھا دی پانٹی کے سرکار کے بارے ہیں دیکھیں بکھان کرنے کے لیے اگر کوئی بیٹھا ہو تو بکھان کرنے کے لیے کسی ترسی کی ضرورتی پڑتی ہے بکھان سے رہی ہے اور بھاج پا کے ساتھ سب سے بڑی سمسیاں کیا ہے جو جتنا بڑا جھوٹ بولتا ڈیش بندو جی کیا کہیں گے نہیں دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا سر سنگت بات کریں گے پرشنو کا سوال نہیں ہوتا ماننی جیسے بیدیا بندو یا پورا پردیش کی جنتہ جانتی ہے کہ پچھلے چھے وقتوں میں سوشاشن سوویچار بیوستہ کے نام پہ انفرسٹرکٹر کے نام پہ پندرہ سال پچھلی سرکاروں نے لوٹ خسوٹ کی سرکار بنی چور چور موکرے بھائی کبھی بھائی بھائی کی سرکار کبھی چاچہ بھائی کی سرکار مجفر نگید کے دنگوں کو کوئی نہیں بھولا سائیٹس پاسوں میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی چونی ہوئی سرکار دوبارہ آئی ہے تو اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کوئی بھی کہ جنتہ جناتر کا آشیرواز ہمارے ساتھ ہے بھائی جنتہ پارٹی کی ریتی نیتی اور سب کا ساتھ سب کا بشواس اور ادیس سپسٹ ہے ماننی جی پی اثراتار جی نے یا بیان بہت سوچ سمجھ کے دیا ہے آپ پسائیے جب اتنا بڑا انویسٹمنٹ آئے گا جس میں مکہ منتری خود سمبلیس ہیں اور آپ نے دیکھا ان کی کاریوزنا اپردان منتری کے نیتوکٹ میں اتنا بڑا دیش ویدیش سے انویسٹمنٹ آیا تو وہ جو انویسٹمنٹ آئے گا اور وہ دھراسپل پر کاریوانبیت ہوگا تو سہت سو روجگار ہوں گے آپ اس بات اس بات سے ترکسنگت ہو سکتے ہیں یا کوئی بیوکچی میری بات نہ مانے لیکن جب انفرائیسٹکٹر کا ماحول ہوگا تبھی اتنا بڑا نیویش کوئی بھی دیشی کمپنی یا دیشی کمپنی لگائے گی اس کو اترپردیش میں آج جمین کا آمنٹن ہو اب وہ لالپیتہ چاہی نہیں ہے کہ جہاں جمین ہماری ہے اور سرکار ہمارا ہے ہماری ہے کہ جو جانتی ہے غلط نہ ہوگا نہ ہم غلط کرنے دیں گے نہ ہم کھائیں گے نہ کھانے دیں گے ان کو مان لیے ماننی یہ سکتے ہیں مکمانتی جی کا بلڈوڈا چلتا رہے گا اور سوشہ چن کی ہے آپ بتاتے ہیں پچھلے چھے ورسوں میں کوئی ایک ایسا ڈنگا ہوا ہو اور آج یہ اچھا سواسط پاتا ہے جس کا ہمیں سواگت کرنا چاہیے ماننے جے پی اپرادو جی کا بیان بہت ہی سپسٹی کرنے ہے اور وہ جو تک ہے اور وہ ایک انڈیکیٹر ہے دیکھیں انڈیکیٹر انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جیسے ستر لاکھ کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ ڈتر پردیش میں ہو جائے گا ڈتر پردیش بھارت وز کا سروسن راج ہوگا اور جو ہمارے پردان منطری کا ویزن ہے کہ وکسٹ راج کے راستو کے روپ میں ہم 2030 تک آئیں گے اور آج دیکھئے وشکی پانچ اکونومک بیوستان میں کاملے سے بھی ستر سال تک رہا کبھی یہ اپلقدی آسل نہیں کر پایا کہ آج بھارت کے کسی بھی دیش میں چلے جائے یہ بھارت کا سممار ہے کبھی وہ بھارت دیش سب جہاں پر ہم ڈب کے رہتے تھے ہم اپنی بات نہیں کہہ سکتے لیکن آج جانتا ہے دشمن کی موہ توڑ جواب دیا جائے گا سوساسند سویستا سب کا ساتھ سب کا ویسواد سب کا وکاف اس مون منت پہ ہم چل رہے ہیں اور نیسندے دیکھئے گا مانی ویلو جی کے پاس چلتے ہیں آنے والے وقت میں وہ بات سکتے ہوگی سترہ لاکھ کا انویو سائن ہو رہا ہے ان کو دھراسل پر پتل پر آنے دیجئے ایک نہیں چارچر نوکری لگے گی اس بات کو میں بھی آپ کے ٹینلز میں بیٹھ رہا ہوں میں بھی رہوں گا اور آپ بھی ٹی سرکار ہے روز پسٹی تھی مندر بھائیں گے ڈیک ٹھائی بنائیں گے پتہ چلی گئی اور اگلے ایک جنواری کو دیکھئے گا دیکھئے 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 جب آئے گا وہ بکات ہوگا وہ بکات گھے گا باج پا کے ساتھی ہمارے پورے آویس میں ویگ میں بول رہے ہیں لیکن وہ یہ شاید بھول گئے ہیں ان کو مت بھرم ہو گیا کہ ان کے جملہ پارٹی کا دفتر نہیں ہے کہ اپنے کارکرتاؤں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں انا آپ صناب انرگل پہیاں صفحہ کچھ بھی بول رہے ہیں ایک ذمہ داری سے سب دھابرائے ہوئے ہتاس جھوٹے لوگ ہیں آپ کوئی بات لوجکل کریے کوئی ساتھ اڈالا نہیں ہے کوئی سپسٹ نیتی نہیں ہے یہ کیول کیول سہر سپاٹے والے لوگ ہیں جہاں بزنس کرنے کی سمبھاؤنے والے لوگ ہیں اور جھوٹ بول کے کام چلانے والے ٹائم پاس کرنے والے لوگ ہیں ایسے ٹائم پاس کرنے والے ایسے ٹائم پاس کرنے والے لاپرواہ منتری کے بیان پر کاروائی ہونی چاہیے اور دوبارہ اس پرکار گیر جمعیداری سے کوئی بیان بینہ سوچے سمجھے بینہ جانے سمجھے بدعواسی کی ستیتی میں کسی منتری کو شوبہ نہیں دیتا اور نہیں دینا چاہیے یہ انکی کارشلی بتاتی ہے یہ سنتے نہیں سمسیا یہی ہے یہ سنتے نہیں ہے سوال یہ ہے ایسے لاپرواہ نادان گیر ذمہ دار اور اتر پدیش کے ہمارے سکشت بیروجگاروں کو اسکل بیروجگاروں کا اپمان کرنے والے منتری کو نکیل لگانی چاہیے ان کو ہدایت دینی چاہیے بھوست میں ایسی گلتی کی پنڈا برتی نہ ہو یہ دیکھنا چاہیے اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو یہ بتاتی ہے کہ ان کی پارٹی کی کارشلی ان کی سرکار کی کارشنسکرتی یہی ہے یہ کیول ایک طریقے سے اپمانت کرنے کا ان کی بھاؤنا ہے وہی جگ جاہی ہوتی ہے کوئی ٹھوسنیتی نہیں ابھی بات دوسرے وشے پہ چلی جائے گی میرے کبھیل ساتھی کیا کیا بول رہے ہیں دیش بندو جی کیا کیا بول رہے ہیں یہ بھاسر ہے بھاسر یا نہیں سننے آیا ہے تار کی گھروپ سے بتائیے نیویس کہا ہوتا ہے نیویس وہاں ہوتا ہے یا سوشاسن ہوتا ہے یا سویستہ ہوتی یا سوویچار ہوتا ہے سوشاسن تو آپ کا ایسا ہے کی پولیس جو ہے آپ میں دو بجے دو بجے جا کے آپ کے ملکمانتری کے ملکمانتری کے جن پت کی پولیس دیاپاریوں کے ساتھ ایسا دروبہار کرتی ہے ہنسا کرتی ہے یہ تو سوشاسن آپ کا سوشاسن آپ کا ہاتھ رس دیکھا دیش سوشاسن آپ کا امیرگر دیکھا دیش سوشاسن آپ کا لکیم پور دیکھا دیش سوشاسن کچھ تماشا بنا کے رکھا ہے کم سے کم گمبر بیجیے بات کریے پوڑی نہیں ہے پوڑی نہیں ہے سوشاسن نہیں ہے کچھ نہیں آپ سوشاسن آپ پکوڑا تلنے کو بھی روزگار کہتے ہیں میں کہتا ہوں دیش بنتو جی آپ اپنے پریوار کے سچت لوگوں کو جو روزگار آپ دیش سوشاسن کو دیش کے ہمارے بچوں کو دینا چاہتے ہیں وہ بھی روزگار ہیں ان کو پکوڑے آپ اپنے گھر کے بچے کو پکوڑے کا روزگار کرائیں گے کی نہیں کرائیں گے آج بتائیے جی مداری سے دیش کی جنتہ کو اتر پڑی سمجھ رکھتا ہے تماشا بلا دیا ہے نوکری دے نہیں پا رہے ہیں کوئی پچھر کرنی پا رہے مخول برداز نہیں ہوگا اپنی سیمہ میں رہیے گا جملہ پالٹی کا دفتر نہیں ہے نہ 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 گمبیر بات پر بحیس کریے ایسے گیر جمعیدار نادار پھیکو اور جملہ بازی منتر پر ہوئی چاہیے پونجی نویس کہا لگتا ہے ہری جی آپ 33 چینل کے ہیں پیسہ ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو اور اس سر ریس جی محور ہے آپ کو اسی بات کی چندہ ہے اسی بات کی حتیش ہے بحث مت کر یہ چلی جی آپ کے پاس چلتے جی کیا کہیں گے جی بندو جی نے جو کبھی کہا ہے اس کو لے کہ آپ کتنا سہمت ہے اور سمیٹ کو لے کہ یو آؤں کے روزگار کی بات کی جائے تو کیا سمیٹ کے بعد روزگار واقعی میں کیا پردیش کی یو آؤں کے لیے اپلا دھوز پائے گا کتنا سہمت ہے آپ دیش بندو جی کی بات جی بتائیے پونجی نیویش کہا ہوتا جہاں 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 اچھا سوشاشن جہاں بزنس کرنے کی اپار سمبھاؤ نائے جہاں بیدیش کمپنیوں اور نیجی نیویش کا پیسہ سرکشت ہو جہاں جمین اور سہولیچ ملے ان کی سرکار میں جہاں خالی پلاٹ ہمارا سپا کا ایک بیمارو راج بنا دیا ان کے پاس نہ کوئی دھشتی ہے نہ کوئی وزن ہے نہ کوئی نیجی آپ یہ بتائیے پانچ ورشوں تک مکہ منتری یششوی آدیت چنات کے کارکال میں ہمارے پردیش میں جو ماحول بنا آج جنتا جناردن کا ہی اشیرواد ہے 37 ورشوں کے پسچات پناہ وہی سرکار پھر ریپیٹ ہوئی ہے اور اب بکات کی یہ بار بار روز مہنگائی کے مجھے پہ جاتے تھے ہری جی میں بہت وشوات سے کہنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑا راج ہے یہ آپ کہ سکتے ہیں وشو کے کئی دیشوں کی آبادی کے برابر لگ ایسی سمسیہ نہیں ہوتی ہے یہ آپ بات بھی مانیں گے اور جس کا سما دھان نہ ہو آپ بتائیے اگر یہ ماحول دیا ہے پانچ ورسوں میں ہمارے یہ ششوی مکھ منتری نے کہ آج آپ نے دیکھا چاہے ویدیش میں ہو چاہے دیش میں ہو اتنا بڑا انویسٹ آیا لگ بگ ہمارا انمانی پلاگ تھا کہ جی بی آئی جو سمیتی ہماری فروری میں ہو رہی ہے وہ 12 لاک کروڑ کا ہمارا ایک پرسپسن تھا ٹارگیٹ تھا لیکن آپ نے دیکھا وہ 12 لاک کروڑ آج 17 لاک کروڑ لگ بگ 5 لاک کروڑ یعنی کہ اس ان کے وقت پہ بھی آپ کے چینل پہ انہوں نے کہا میں اپنے پریوار سے مل لیا ہوں تو ان کو لگا کہ اکتر پردیس میں آج اچھا ماحول ہے آپ دیکھئے فلم سیسی بنانے کا پریوز ہو یا کوئی بھی آپ پرانے ویچار دیکھ لیجئے وہ بات کو بہت گمبیبتہ سے اور اکتر پریوز کے یواؤں کے لیے بڑی پونجی سوچ رکھتے تھے انہیں یہ معلوم ہے کہ ان ویچار ہوگا اور جب یہاں پہ کمپنی سوچ کو کریں گی دیکھیں جب کوئی فیکٹری دیوگ دھنڈہ لگتا ہے تو پہلے پونجی نیویش ہوتا ہے اور نے بہت سمجھ کے دیا ہے آپ بتائی جب نیویش ہوگا روزگار سجن ہوگا تو اس سے اُسطر پردیس اور ہی نہیں آس پاس کے پردیس کے بچے روزگار سجن میں سمجھ ہوں گے اب ہی اُسطر پردیس کے بچے پچھلے پندرہ سالوں سے ان کی سرکاروں میں ترس ہوگے ڈر بھائے کناطے دلی جاتے گجرات جاتے بمبئی جاتے سکمانے لیکن جب وہی روزی روٹی کا سادھن اچھی نوکری اچھ پد اچھ بیتنمان پہ ان کو اپنے پردیس میں گھر کے پاس ملے گا تو وہ کیوں نہیں کریں گے دیکھئے سمجھ کو سمجھ کر سماندھان خوچنا یا بھاجپا کا ہمیشہ سے ادیش رہا ہے ہم جنتا کے ساتھ جوڑے رہے چاہے پردھان منتری کے نیتر میں پچھلے آج سال میں دیکھ لیجیے سمجھ دیکھ آج ہی پریتن میں اتنا بڑا ادھ گاتن کیا کل دیکھ دیکھ بیدیش پریتک رہے ہیں آپ اگر سمجھ کو سماندھان کی دیشتی سے نہیں دیکھ گے تو آپ چینل پر بیان کر یہ ہے اپمان ہے اور یہ کر دے وہ کر دے لیکن آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے جب انکو لگا کہ ماحول اتنا اچھا ہے گوڑ گورنر اتنی اچھی ہے اور ہمارے منتری گر ہمارے مکھ منتری جی سوائم ایک ایک جو پتیوں کے پاس جا کر انکی سمجھ سن رہے ہیں انکا نیران کر رہا ہے دیکھئے بھائے مکت وات ورن ہوگا گوڑ گورنر سوگی تو وہیں نیویش ہوگا اور جب نیویش ہوگا اور جب کاریان بیس چار چکا آویزن کریں چار نوکری ہم ملیں گی اور جو اچھی نوکری ہوگی وہ اس کی چوائس کر کے ڈوائن کریں گے اگر اس نہیں آتا سوچ سرکار 12 لاکھ کروڑ لیا تھا اور ابھی پروری میں سمجھ ہے اور نیران تر امیو سائن ہو رہے ہیں اور جب آئیں کار یمیو ہوگی لیکن اچھی شروع اور اچھا وقت ہے آج مکر سکانتی پر اس کا سواغت کرنا چاہیے اور یہ پہلی کرنہ ہے جی 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 سوائے سے لوگ نویش کر سکے آج وہ نویش آ سکے اور سووے مکنتی پورا پریاس کر رہے ہیں کہ باہر سے وہ نویش آئے تاکہ اگر باہر ملٹی لیش کمپنی آئیں گی تو ضائعی سی بات ہے روزگار کے افسر بڑھیں گے یوان کو روزگار ملے گا اور دیش بندو جی جو کہنا ہے کہ پہلے کی سرکار تھی لوگ کو جیسے انہوں نے بتایا کی پلوٹ پہ قبضے ہو جاتے تھے جس کہ نویش در تے اور اب وہ پورا وات دیا جا رہا ہے جس چلتے پردیش میں نویش آئیں اور اپنے بڑی تعداد میں اپنے لوگ کو وہاں پہ لے کر آئے اور یوان کو روزگار مل سکے اگر بات کیا جائے تو 76 کروڑ کی ایمو ایو سائن ہوئے ہیں تو روزگار تو یوان کو ہی ملے گا تو اس میں آخر آپ کو نظر آرہ رہی جی بینو جی آپ پکش لینا چاہیں گے سپے نہیں بلکل دکھئے یہ صحیح ہے کی روزگار سنجان کی نیتیوں کے سرکار کو گمبیر ہونا چاہیے نیتی کا نیتی اب دیز بندھو جی پتا نہیں گوڑ 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 نیتی بات رہے جیسے کچھا پانچ کا رہے رہے اس کے پہلے پردیش میں پونجی نہیں آئی اس کے پہلے دو پتیوں کو انٹرٹین کرنے کی پرثہ نہیں رہی لیکن ایسی جیت کا دیکھ لیجے بھارتی جنتہ پالٹی کی جو نیتیاں ہیں سوال ہے ان پر کوئی بیشواث کرنے راجی نہیں ہے یہ تو لوگوں کو روزگار کر کے کوئی راجنیت کرنے چوبیس جنتہ نے ہم کو آشیرواد دو آب چناؤ میں دیا ہے آپ کو اس بات کے دیا ہے کہ سوچ کہ ہم سوچ چوبیس گروڑ کی جنتہ بھارتی جنتہ پالٹی کے ساتھ ہے پالٹی کی ریتی نیتی کے ساتھ ہے جنتہ سوال سوال چلے اور ہمارا انڈکیٹر صحیح ہے آپ جنتہ کی آواز تو سن لیجی آپ کیوں سن لیجی پہلے سوال یہ نہیں سمجھتے ہی چاہتے کہ ستہ میں بنے رہے کوئی سوال نہ کرے جو صورتحال ہے جو بیواری چنوٹی پون جیوان جس دنش میں جس سمس چنوٹی کوئی وکلپ نہیں اور یہ سرکار پوری طریقے سے ناکام رہی کوئی وکلپ سلجن کرنے میں آپ دیکھا اگر کوئی کسی بیروز گھر ساتھی کی آندولن کے ماد سے گیاپن کے ماد سے مکھ منتری کے پاس چلا جائے کوئی جانکاری ہی نہیں سوال کے پر گمبیر ہوئی ہے جی پی جی گوڈ 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 دیماغ 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 خلاب ہے دیماغ خلاب ہے دیماغ خلاب اور انہوں نے یہ بیان بہت جمعیداری سے دیا ہوا میں دے دیا اس کا آدھار کیا ہے اس کا کیا آدھار ہے اس کا کیا ترک ہے آپ اپنا پیسہ کہا لگائیں گے آپ نے میرے پیسن کا اترہ گئی دیا میں اور بھی بکشی دل سے پوچھا ہم آپ کے نیویس وہاں ہوتا ہے ہم بھائی مکت وات ورن ہو جا گوڈ ہم اپنا پیسہ میں بتا رہا ہوں ہم پیسہ کہا لگائیں گے میں اپنا پیسہ پردان منتری جی کے اور آپ کے پارٹی کے جو پرمو بروجگار دینے کا طریقہ ہے میں آپ کے پریجن کے لیے پکولے کی دکان کھروا دوں گا میں کسی بی رو جگ ساتھی کے لیے مانسی بی کھروا دوں گا اس پر آپ بی 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 ماننی بی کوئی بات تارکی کریے میں نے پہلے بولا تھا میں کہ رہا ہوں میں پیسہ کھوکلے ہوتا وران سے نہیں آتا ہے میں بتا رہا ہوں کچھ بھی بول دیں گے میں آپ کے کسی پریجن بات آپ کے کسی پریوار جن پریجن کو آپ کا جو پریے موڈل ہے روزگار کا میں پکوڑے کی دکان کھلوا دوں گا میں اپنا انصدار میں دوں گا چلی فائنل فائنل کمنٹ کی اور بڑھتے ہیں دیش بندو جی فائنل کمنٹ کے اور بڑھتے ہیں جو سرکارت جی پیس آٹھ ہون نے کہا وہ کتنا آپ نے مضبوطی سا اپنے پکش پر رکھ سکتے ہیں اس کو ایک فائنل کمی چھوٹا سا دیش بندو جی آپ سن پا رہے ہیں آہ بتا بینو جی ایک فائنل کمنٹ آپ کا نائی بلکل دیکھیں بہت چنونتی پون ستتی ہے سرکار کسی بھی گمبیر جولنت مددوں پر جو جن سروکار کے مددے کو پرمک روپ سے چھوٹے ہیں ایڈریس کرنے کا کام کرتے ہیں سرکار کی منشا سرکار کیا کریا کلا پوری طریقے سے اُلٹ ہے ستہ کے نشے میں مد میں چھوٹ ہے اس کا اُدھارن ہمارے بھارتی جتہ پارٹی کے نیتہ دیش بندو جی نے دیا کوئی بھی جنت کے سوال ہیں لوگوں کے سوال ہیں ان سے ہمارا بیکتی جنت پارٹی کی چاہے دیش میں سرکار ہو آٹ پرسو سے چاہے پردیش میں جمعیداری پورا کہتا ہوں ہم نے لوگ سن کے ہر جمیعہم کا پالنگ کیا اور ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پردھان منطی ہوں ہمارے مکھ منطی ہوں جنت کے سکھ دکھ پرسیدی پاتے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا پونجی نیویش ہی روزگار سرجن کا کارہ ہے جہاں گوڑ گوورنرس ہوتی ہے جہاں اچھا ماحول ہوتا ہے جہاں ششاشن ہوتا ہے جہاں نیتی اور نیم اسپشت ہوتے ہیں وہ ہی آدمی اپنی پونجی لگاتا ہے اتنے بڑے بڑے پونجی پتی ہیں جنہوں نے وش میں سروت مستان پاک کیا آج وہ اتر پردیس میں دیکھ ہو بھی سکتا ہے یہ سمبھ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ کمپنیاں جو اگر یہ پردیش میں آتے ہیں تو جائی سی بات ہے بڑی سنکھیا میں یو آن کو روزگان ملے گا فلال آج کی چرچہ بس اتنا دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار